اسلام علیکم ویلکم ٹو نیو ویلوگ آپ سب خیریت سے ہیں میں بلکل خیریت سے ہوں آج میں کیا بنا رہی ہوں پلاو چکن کا پلاو بنا رہی ہوں میں آپ کو دکھاتے ہوں 1.5kg چکن میں رائس 1.5kg 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 سابو زیرے کا لے لیا ہے دو دو یہ لاؤنگے لے لیا ہے دو بڑی لائچی لے لیا ہے دو لاؤنگے لے لیا ہے اور تھوڑی کالی مرچے لے لیا ہے یہ پنچ لیا ہے میں نے کلر کا اور یہ میں نے لیا ہے ایک تیز پاک اور ایک دالچینی کا ٹکڑا یہ میں نے لے لیا ہے فرائی انین یہ ایک انین ہے ایک انین فرائی ہو ہوا ہے یہ ہے دو ٹیماتر اس کا میں نے سکن نکال لیا ہے اور اس کو کاٹ لیا ہے یہ میں نے لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے لسن ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے ادرک لیا ہے مگر پساوہ نہیں ہے یہ جورین کٹا ہوا ہے اور یہ ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے ہری مرچوں کا پیسٹ لیا ہے اور اس میں میں تھوڑا ہرا دنیا بھی ٹا دوں گی چلیں تو اپنی ریسپی ہی طرف چلتے ہیں یہ جی تیل کافی ضرم ہو گیا ہے اور پیاز تو پہلے سے ہی لال ہے تو اس لئے ہم پہلے پیاز میں نہیں ڈالیں گے پہلے یہ تینوں چیزیں ڈال دیں گے این تینوں چیزوں کا اروما آنے دیں گے اوائل کے اندر اوائل میں نے لے لیا ہے سکس ٹیبل سپون آپ کو پتہ ہے میں زیادہ اوائل میں کھانا نہیں مناتی ہوں ہمارڈ کر دیکھیں، اب триب ریس پیوز میں screech میں مومنوں ڈالیں گے تھوڑڑ 1 ڈالیں گے پہلے والوں کےmana بھی چھوٹ کو اس کی کائمką کھانا چوانا کیایں گے تو دنیاک کیا تو пойд Judy اور ٹا مزائل نے اک!, سکتا ہے کروں گی یہ سارا مسالہ اس کے اندر تھوڑا سمیں پاہنی ڈالوں گی اور اس کو تھوڑا ڈھکے پھر اکی ہی مکھ شیئنیں ڈالیں گی اور اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو لگا کے بند کر دیں گی جی ملیس کا پھرچہ دیں گے اس کے کاریچے Brock پھر چکن ڈالیں گے crianپ جاتلے س بھٹھ رکھن ہوتا ہے describing پھٹا کھڑا بھٹا کھڑا رایو ٹا ! کھڑی ریس اپنے باس پتی رائے تھے کہ میں نے دھو کے اور بھی گھو کے رکھ دیئے تھے 20 منٹ تقریبا آپ کی مرضی آپ انہوں نے بھی ہوئے آپ کی مرضی آدھا گھنٹہ بھی ہوئے اور یہ میں اس کو میں نے آپ کو بتایا ہوئے کہ میں دو پوری پانی کی ڈالتی ہوں میں چیک کر لوں گی ایک پوری ہے میں ایک پوری اور ڈالوں گی پلاو بہت طریقے سے بناتا ہے لوگ مختلف طریقے سے بناتے ہیں میں بھی 3-4 طریقے سے بناتے ہوں اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے پلاو میں آلو نہیں ڈالتے ہیں یہ بس ہم اس کو تیز آنچ میں پکائیں گے پھر اس کو دم پہ لگا دیں گے تو ہم چاوال پکے اوپر آئیں گے تو اس کو دم پہ لگائیں گے یہ میں نے اس اسٹیج پس پہ ہاف کپ پانی کا ڈالا ہے اور میں نے بلکل اس کو یہ نا ہاف پکے ہاف ڈال ہے ابھی چاوال نا تو بس اس اسٹیج پہ میں اس کو دم لگا دوں گی یہ دم پہ ہی پکتے میں آئیں گے میں اس کو آدھے گھنٹے تک ہاتھ نہیں لگاؤں گی یہ آدھے گھنٹے دم پہ رہیں گے اور یہ اسی اسٹیم میں اور اسی پانی میں پکتے ہوئے آ جائیں گے ٹھیک ہے جی پھر میں آپ کو ڈش آوٹ کر کے دکھا دوں گے اچھا جی تو یہ مزیدار سا پلاو ہمارا تیار ہے بلکل ریڈی ہے میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو ڈش آوٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں کھلے کھلے چاوال ہیں دیکھیں بلکل میش نہیں ہوئے ہیں اسی ٹائم پہ آپ نے اس کو دم لگانا ہے یہ بلکل سیٹ رہیں گے اس کے ساتھ یہ ہمارا رائتہ ہے اور یہ ہماری سلاد ہے سلاد کے اندر ہم نے ٹیمارٹر پیاس اور بن کو بھی تھوڑی گھر میں پڑی ہوئی دی وہ بھی ڈال دی یہ سلاد بنا لی ہے کچو مر کی طرح اور یہ ہم نے اس کے ساتھ پلاو ہے ہمارا مزیدار سا اور یہ اس کے ساتھ ہم انجوائی کریں گے اگلی ویلوگ میں ملتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جی چینل کو لائف سبسکرائب اور کومنٹ کر دیجئے گا بیل آئیکن دبانا من پھولئے گا آپ سے جات چاہتی ہوں اللہ حافظ